بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ریل اسٹیٹ سرگودہ کے چینل سے حاضر خدمت ہے آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھامنیل میں آج میں آپ کو سہر کرونے جا رہا ہوں لاہور روڈ سرگودہ کی اور اس میں کیا کیا چینجز ہونے والی ہیں کیا کیا چینجز ہو چکی ہیں یہ روڈ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کے اوپر کون کون سی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں پروجیکٹ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ساری انفرمیشن جی اس ویڈیو میں آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو دینے والا ہوں میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے میری ویڈیو کو اینڈ پر لائک لازمی کیجئے گا اس وقت موجود ہوں میں ہے بلکل یونیورسٹی روڈ کے اوپر وہ یہ ڈیوو کے اڈے کے ساتھ ہی سامنے ہی جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ایک بہت بڑی ایکٹیوٹی جنریٹر ہو چکی ہے اس یونیورسٹی روڈ کے اوپر یہ ایک فلائی اوور جو ہے یہ بننے جا رہا ہے اس کی جو لیٹیسٹ ہے بلکل تازہ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے میں اس ریال اسٹیٹ سروڈہ کے چینل پر لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ چینل ریال اسٹیٹ کے لیٹر ہے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیٹر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکے دیکھیں جی اس کے اوپر فلائی اوور بننے جا رہا ہے اور اس فلائی اوور کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اس کے جو ہیوی مشینری ہے جو سنتالیس پول کے اوپر میں موجود ہوں یہ سنتالیس پول آپ کو پتہ ہے کہ جب صبح کے ٹائم یا چھٹی کے ٹائم یہاں پہ اتنا رش ہوا کرتا تھا کہ دو تین گھنٹے بندہ یہاں پہ ہی کھڑا رہتا تھا ابھی یہ اس کے اوپر جو فلائی اوور بننے جا رہا ہے اور فلائی اوور کے یہ پلر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جی یہ سنتالیس پول کی شکل چینل ہونے والی ہے اور یہ پرانا اپنے سنتالیس پول آپ اس کو بھول جائیں گے اگر آپ نے شہر میں رہتے ہوئے اس طرف نہیں آئے یا آٹ اوف سٹی آٹ اوف کنٹری ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دیکھیں یہ تازہ ترین فوٹیج ہے جو ریال اسٹیس سرگودہ کے چینل سے آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ فلائی اوور جو ہے یونیورسٹی روڈ کو لاہور روڈ کے ساتھ لنک کر رہا ہے تو اس میں بائی پاس کیا چیز ہوگی سنتالیس پول نیچے رہ جائے گا کینچی موڈ اور سنتالیس پول کی جو درمیانی راستہ ہے اس کے اوپر فلائی اوور اور پھر کینچی موڈ سے آگے جو رشان ہوم فیز ون جو ان کے سامنے سے یہ پول اٹھا رہے ہیں اور ڈراب کر رہے ہیں تقریباً ڈیوو اڈے جو کہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے مال آف سرگودہ سے بلکل تھوڑا سا پیچھے جی ہے بلکل دیکھ لیں اس کے پلر اس کی لیٹیس کنسٹرکشن دیکھ لیں جی اس فلائی اوور کی اس پل کی اس پل کے بننے سے جی بہت زیادہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ابھی تو بہت ساری مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ بننے کے وجہ سے کافی ہرڈلز آئی ہوئی ہیں ٹرافک میں لیکن یہ چند مہینوں کی چند دنوں کی بات ہے تو پھر یہ چیزیں بلکل سموت ہو جائیں گی آپ نے لاہور روڈ یعنی کہ وہاں سے اوپر آپ شہر کے اندر آنا چاہتے ہیں یونیورسٹری میں آنا چاہتے ہیں کسی بھی لاہور روڈ کی ہاؤزنگ سوسائٹی سے جسٹ فور فائی منٹس کی ڈرائیو پہ آپ یہاں پہ اکسیس ہو سکتی ہے جی چاہے جتنا بھی رائش ہو یہ بلکل کینچی موڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہ کینچی موڈ کہ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ اس کے پلر بان چکے ہیں اور اس یہ دیکھیں اور یہ جو لاہور روڈ ہے اس کا نام بھی جو سرگودہ کی ایڈمسٹریشن ہے اس نے چینج کر دیا ہے اس کا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جی نوٹفکیشن جو جاری ہوا ہے وہ بھی یعنی ابھی لاہور روڈ کا نام دے دیا گیا ہے مال روڈ جی ہاں لاہور روڈ سرگودہ کا نام ابھی یوز نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ روشانوں فیز یہاں تک یہ فلائی آور انہوں نے یہاں سے اٹھا کے پھر وہ مال آف سرگودہ کے سامنے تک دیں گے اور ابھی یہ روڈ کا نام ہے مال آف مال روڈ آف سرگودہ جی ہاں اس کرنے سے جو ہے یہ چیزوں کی حیت چینج ہو جاتی ہے ایمپورٹنس چینج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے سامنے گلشن مدینہ ہے جی اس لاہور روڈ کے اوپر کینچی موڈ کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کے اوپر لاہور روڈ کی آپ کو وزٹ سیرک پراتے ہوئے جو اس کے رائٹ اور لیفٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی پروجیکٹ ہے اس کا بھی آپ کو بتاتے جائیں گے جلدی جلدی جی بلکل جی یہ دیکھیں جیسے ہم کراس کیا تو رائٹ سائیڈ پر ہمارے ایک نئی ہاؤزنگ سوسائیٹی جو بن رہی ہے یہ گرینڈ ون سیٹی کے نام سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئے اس کا لنک اوپر میں آئی بٹن میں ہوں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کو وزٹ کیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سوسائیٹی دیکھیں بلکل لاہور روڈ کے اوپر کتنی خوبصورت اس کی اکسیس ہے اور یہاں کا میٹھا پانی ہے بلکل یہ سوسائیٹی جو ہے اس کا وزٹ کر یہاں پہ جو ایونٹس کمپلیکس ہیں میریجز ہالز ان کی ایک چین ہے جو مار روڈ کے اوپر ہے مار روڈ سرگودہ کے اوپر ان کی ایک چینز ہیں نمبر آف پروجیکٹ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ابھی ہم بالکل داخل ہونے والے ہیں جی بائی پاس پہ ایک طرف آپ کو پتا ہے چنیوڑ فیصلہ باد دوسرہ خشامیہ والی اور سامنے لاہور روڈ ہے اور یہ بائی پاس سے پہلے یہ سوشل سیکیورٹی ہاسپیٹل اور ہم ابھی بائی پاس کو کراس کریں گے دیکھیں بائی پاس سے پہلے ہی جو آپ کو ہاؤزنگ سکیمز ہے ان کا میں نے بتا چکا ہوں یہ بائی پاس بہت ہی خوبصورت اور یہ مین اس کا بائی پاس کا جو لاہور بائی پاس ہے ایک طرف یہ فیصلہ باد چنیوڑ کی طرف اس طرف اور یہ اس طرف خشاب کو جو بائی پاس لنک کر رہا اور سامنے ہماری منزل مار روڈ سرگودہ یعنی لاہور روڈ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کارپٹٹ کر دیا ہے درمیان میں ڈیوائیڈر ہے بلکل ڈرائیو اگر آپ یہاں سے لیں گے فلائی آور کے اوپر سے ہوتے ہو آپ شہر کے اندر یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی روڈ کے اوپر بلکل جی دو تین آپ منٹس میں پہنچ جاتے ہیں مارڈل سٹی ہے یہ اس لاہور روڈ کے اوپر اس کا آپ کو میں نے وزٹ کروایا اور ابھی جائیں گے بلکل جیتنی بھی سوسائٹیز ہیں یہ دیکھیں آپ اس مارڈل سرگودہ کی آپ لیٹس فوٹس دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں فلائی آور بنے جا رہا ہے اس کا نام چینج ہو گیا اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شاہی لال کلہ جو ہے یہ میریش ہال جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک سوسائٹی ہے جو حمزہ ویلی کے نام سے اس کا بھی لنک اوپر میں آئی بٹر میں نیچے ڈسکرشن ڈال دوں گا اس کا بھی آنے وزٹ کروایا ہوا ہے اس کو بھی وزٹ کیجئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ اور پھر اس کے ساتھ ہی شاہی کلہ کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ اس کے ساتھ ہی جو علامہ اقبال جو ٹاؤن ہے اور پھر اس طرف لیف سائٹ پہ ابھی جو آنے والا ہے یہ بائیکوں کا پیٹرل پامپ ہے اور وہ پیٹرل پامپ کے بلکل یہ دیکھیں آپ کو بورڈ نظر آئے گا ڈی پی ایس ڈیویین پبلک سکول اور ڈیویین پبلک کالج یہ بلکل یہ وہ اس روڈ کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ایک نئی ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے گرین آکس کے نام سے وہ آ چکی ہے اس کا بھی میں نے وزٹ کروایا اوپر لنک میں آئے بٹن میں نیچے ڈسکرپشن ڈال دوں گا اس کو بھی آپ نے وزٹ کرنا ہے جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑے ہیں تو ہمارے رائٹ سائٹ پہ تو پرائیم ویلی ہے اس کا بھی میں نے وزٹ کروایا ہوا ہے شاہین انکلیو ہے اور لیف سائٹ پہ ابھی ہمیں ویل نون پروجیکٹ آف سر گودہ وہ ہے شالی مہار سمار سٹیز کو کراس کریں گے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو روز ویلی رائٹ سائٹ پہ ہمارا ویلکم کریں گے انشاءاللہ تعالی جی ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا جاتے ہوئے ایک زوردہ نعرہ پاکستان زندہ با